بھارت میں قیدی تھا کی کبھی بے اختیار جسمانی اور روحانی گھاؤ پر نظر جاتی ہے تو میرا ہر زخم خود بخود اس اس بی کے کہے الفاظ کی صداقت کی گواہی دینے لگتا ہے دشمن کے بخشے اسی درد اور کرب نے میں ایک جاسوس تھا کی شکل اختیار کی اور یہی درد اب کمانڈو میں سمٹایا ہے کمانڈو مشرقی پاکستان کے زخموں سے چور چور وہ لہو رنگ کہانی ہیں جس کو ہم مسلسل وقت کی گرد میں دبائے چلے جا رہے ہیں اور شہیدوں کی حکایات خون چکا ہمارے لیے ماضی کی بھولی بسری ایجاد بن کر رہ گئی ہے کیا یہ ہماری نیتوں کا فطور نہیں کہ ہم نے اتنے قلیل عرصے میں اس سانحے کو ذہن سے یوں چھٹک دیا جیسے یہ ہم پر گزرا ہی نہ تھا جیسے ہمیں اپنے ازلی دشمن کا سراغ ہی نہ مل سکا کیا ہم اس بات کو بھلا بیٹھے ہیں کہ قیام پاکستان کے فوراں بعد اس ذہنیت نے جو کبھی بھی تقسیم ملک کی متحمل نہیں ہو سکی ہزاروں لاکھوں مہاجرین کے قافلے اس نوزائدہ مملکت میں بھیج کر ہماری معاشی تباہی کا سامان پیدا کیا اور جب ہم نے دشمن کا یہ وار سہ لیا تو ستمبر انیس سو پینسٹھ میں اس نے پاکستان پر رات کی تاریکی میں حملہ کر کے اپنے خون کی پیاس بجھانے کا احتمام بھی کیا پھر جب اس کی بہادر سینہ اپنے گھناؤنے مقاصد کو بروے کار لانے میں ناکام رہی تو اس نے اس زرخے زمین کو منتخب کیا جسے ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے یہاں پہنچ کر اس نے صوبائی اسویت کے بیج بوئے اور ان کی خوب خوب آبیاری کی اور جب یہ فصل پکر تیار ہو گئی تو مکتی باہنی کا روپ دھار کر میدان عمل میں نکل آئی لیکن جب یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو ایک مضبوط فوج لے کر براہ راست مداخلت کی اور ہمارے اس بازو کو مفلوج کر دیا کمانڈو کی شکل میں میں آپ کے لیے تاریخ کے بے رہم ہاتھوں سے کچھ دلخراش اور آکھ چھین کر لے آیا ہوں یہ وہ آہیں ہیں جو میرے سینے میں ایک مدت سے جنم لے رہی تھی یہ وہ چیخیں ہیں جو میرے اندر اٹھتی اور دم توڑتی رہی ماضی کی یہ کربناک یادیں مجھے پور بھی پاکستان لے جاتیں جہاں کالی دیوی کے پجاریوں نے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر کے ایک بھائی کو دوسرے سے جدا کر دیا اب جو نظر اپنے ملک عزیز پر جاتی ہے تو میں سوچنے لگتا ہوں اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے کہیں یہاں بھی اس بچے کچھ پاکستان میں نفرتوں کے ویسے ہی بیج نہ بودیں اور زبان ثقافت اور صوبائیت کے زہریلے ناروں کی یہاں بھی پروری شروع نہ کر دیں اے کاش ہم آج اپنی آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ لیں کہ دشمن پھر اسلحے کا امبار لگا رہا ہے کھلاڑی بھی وہی ہے دعو پیچ بھی وہی ہیں صرف میدان بدل گیا ہے کراچی سے ڈھاکا تک ڈھائی گھنٹے کا سفر جیسے چند لمحوں میں کٹ گیا میں جاؤں کا اس وقت جب ائر ہوسٹس نے مسافروں کو اپنی جانب متوجہ ہونے کی درخواست کرتے ہوئے کہا سیفٹی بیلٹس باندھ لیں کیونکہ جہاز ڈھاکا ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے سارے راستے میں اپنے ذہن میں مشرقی پاکستان کی مختلف تصویریں ترتیب دیتا آیا تھا سنہرے ریشے والی سجیلے مانچیوں کی یہ دھرتی پچھلے تین ماہ سے میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی الہدگی پسند اناثر کے ذہنوں میں جو لاوہ اندر ہی اندر نہ جانے کب سے پک رہا تھا وہ اب بھٹنے کو تیار تھا اور ہمیں فوجی تربیت دے کر وہاں بھیجا جا رہا تھا کہ ہم اس کی ممکنہ تباہ کاریوں سے اسے بچائے رکھیں یا کسی حد تک اس کا صدباب کر سکیں میرے سپیشل کورس کے انسٹرکٹر نے مجھے آخری مرتبہ کہا تھا بوئی میں تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا بدقسمتی سے حالات ہمارے اندازوں سے زیادہ سنگی نویت اختیار کر چکے ہیں تمہیں دشمن ہی سے نہیں آستینوں کے سامپوں سے بھی نمٹنا ہے عملی میدان میں حالات یوں بھی تربیت کے مطابق پیش نہیں آتے کسی بھی لمحے کسی بھی صورتحال کا سامنا ممکن ہے اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ وہاں ہر جھاڑی کے پیچھے ایک سامپھن اٹھائے تمہارا منتظر ہے میرے والد فوج کے ریٹائرڈ صوبے دار تھے انیس سو پینسٹھ کی جنگ نے ان کا ایک بازو چھین لیا تھا لیکن بہادر فوجیوں کی طرح انہوں نے کبھی ہمیں اپنی معذوری کا احساس نہ ہونے دیا وہ اپنی آنکھوں میں کبھی نہ مٹنے والی چمک لیے صبح سے شام تک کھیتی باڑی میں جوتے رہتے انہوں نے ہم سے کبھی کچھ نہ مانگا صرف ایک خواہش کی کہ ان کا بیٹا ان کی جگہ سنبھال لے جس روز آئی ایس ایس بی سے میری کامیابی کا پروانہ آیا تو ان کی حالت دیدنی تھی سارا گاؤں میرے والد کو مبارک بات دینے امڈا چلا آیا تھا اکیڈمی سے ٹریننگ مکمل کرنے اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد میں ان سے ملا تو ان کی آنکھوں کی چمک دو چند ہو گئے بے اختیار مجھے گلے لگاتے ہوئے بولے بیٹا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم میرا ادھورا مشن پورا کرو گے ہم اکٹھے ہی گاؤں آئے تھے جہاں تپتی دوپہر میں ہمارے قصبے کے چھوٹے سے سٹیشن کے ایک کونے میں رکھی لوہے کی بینچ پر میری ماں برگد کی تھنڈی چھایا بنی بیٹھی تھی گاؤں کے اور لوگ بھی آئے تھے ٹرین سے اترتے ہی بے اختیار میرے قدم ماں کی طرف اٹھے اور جب میں ماں کی ممتہ بھرے سینے سے لگا تو ٹریننگ کی ساری سختیاں بھول گیا سفر کی ساری کلفت مٹ گئی میرا شیر کہہ کر امی نے میرے ماتھے پر بوسا دیا اور ہم جلوس کی شکل میں گاؤں واپس آ گئے بیس دن تو دور نزدیک دیہات میں رہنے والے رشتہ داروں کے ہاں دعوتیں کھانے میں کٹ گئے پھر مجھے سپیشل کورس کے لیے جانا پڑا جس کی تکمیل کے فوراں بعد ہی مجھے مشرقی پاکستان جانے کے احکامات مل گئے جہاز میں سوار ہونے تک میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ رہے اور جب جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا تو انہوں نے گرم جوشی سے بغلگیر ہو کر میرے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور میری طرف دیکھے بغیر واپس چلے گئے دوران تربیت استاد اور شاگرد کرشتہ کچھ ایسا جذباتی سا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد کچھ عرصے تک دونوں اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتے ہیں اور میں جس مشن پر جا رہا تھا وہاں سے میری واپسی کے امکانات بھی بہت تھوڑے تھے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹوں کی طرح عزیز شاگرد کو موت کی شہرہ پر گامزن کرنے کے بعد ان کے احساسات کیا ہوں گے اس کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان راہوں پر ایک دوسرے کے سنگ سنگ چلے ہوں دھاکہ ائرپورٹ پر ہلکی ہلکی بھوار نے میرا استقبال کیا جہاز سے اترتے ہی سنہرے دیس کی ہریالی آنکھوں میں در آئی اور ایک تراوٹ اور تازگی کا احساس جسم کے روئے روئے میں سما گیا میں نے اپنے آپ کو سمیٹا میری ریجمنٹ کا ایک آفیسر میرے استقبال کو موجود تھا ہم اپنے ہیڈکوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے کچھ دیر حالات حاضرہ کو زیر بحث لانے کے بعد میں اردلی کی مایت میں اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر گر کر اپنے گاؤں میں جا پہنچا اس گاؤں میں جس کے ایک کونے میں ہمارا چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا جہاں میرا شفیق باپ اور پیاری ماں رہتی تھی اور جہاں میرے ہزاروں چاہو کرنے والی میری لادلی بہن بھی میری راہیں تکتی رہتی تھی اور پھر میں گاؤں کے چھوٹے سے اسٹیشن پر آ گیا جہاں ان سب لوگوں نے مجھے الویدہ کہا جو میرے گھر والوں کے ساتھ وہاں آج جمع ہوئے تھے ان سب کی ایک ہی آرزو تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو میں ان کے پور بھی پاکستان کو دشمن کے ہر شر سے محفوظ رکھوں سنہرے ریشے کی دھرتی کو ہر صورت میلی نظروں سے بچائے رکھوں اور ابھی میں ان سب کے گلے بھی نہ مل سکا تھا کہ گاڑی چل دی وہ سب دیکھتے ہی رہ گئے اور میں اندیکھی منزلوں کی طرف روانہ ہو گیا اگلے ہی روز میں نئے سپیشل یونٹ سے منسلک ہو گیا میں روزانہ انٹیلیجنس کی تازہ رپورٹیں دیکھا کرتا اور ہر نئی فائل میرے سامنے ایسے حقائق کا انکشاف کرتی کہ کلیجہ مو کو آتا ابھی تک ہمیں چھاؤنیوں سے باہر نکلنے کا حکم نہیں ملا تھا لیکن میں اپنے طور پر ریکونیسنس کے لیے نکل جاتا اس طرح اور بھی قریب سے حالات کا جائزہ لینے کا موقع مل جاتا ان دنوں انتخابات کی تیاریاں بڑے زوروں پر تھیں سیاسی ہلڑ بازی اپنے اروج پر تھی اور سیاسی اجتماعات میں ایسے ایسے نعرے سنائی دیتے تھے جو کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے یہ سن سن کر یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ جب میں مشرقی پاکستان پہنچا تو دشمن کا وار چل چکا تھا قیام پاکستان سے لے کر آج تک دشمن نے جس جان فشانی اور تندہی کے ساتھ بنگالی مسلمانوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوئے تھے اب اس کی فصل بلکل پک چکی تھی اور نفرت کی یہ فصل ہم اپنے ہاتھوں کاٹ رہے تھے کتنے بدنصیب تھے ہم کیا بھیانک مذاق کیا تھا قدرت نے ہمارے ساتھ کتنی کڑی سزا ملی تھی ہمیں اپنے گناہوں کی میں دن رات سوچتا رہتا اور جب کوئی راہ دکھائی نہ دیتی تو سنہری دیس کی سنہری لڑیوں میں اپنے آپ کو پیرو لیتا نے مجھے میٹنگ روم میں حاضر ہونے کا حکم دیا ایسے احکام ایمرجنسی میں اکثر موصول ہوتے رہتے ہیں اس لئے میں نے اسے بھی معمول کی عام کارروائی سمجھا لیکن میٹنگ روم میں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ انٹیلیجنس کی اطلاع کے مطابق دھاکہ سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں تخریب کاروں نے ایک اڈا قائم کر رکھا تھا اور وہ اتنی طاقت حاصل کر چکے تھے کہ جلد ہی فوج سے ٹک کر لینے والے تھے کرنل صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب ہمیں یہ اطلاع ملی تو ہم نے شام ہی کو ایک کمپنی اس گاؤں سے قریباً پانچ میل دور ایک مقام پر روانہ کر دی لیکن ابھی تک ہمیں اس بارے میں مزید کوئی اطلاع محصول نہیں ہوئی انہوں نے دیوار پر لگے نقشے کے ذریعے ہمیں اس گاؤں اور گرد و نواح کے علاقے کا محل وقوب ہی سمجھایا اور فوری طور پر ایک اور کمپنی میری کمانڈ میں دے کر ہمیں روانگی کا حکم دیا اس سے قبل فوج ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آئی تھی اور ہماری حد تلوسہ کوشش بھی یہی رہی تھی کہ فوج کو عوام سے دور رکھا جائے حالانکہ بعد میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا اس لیے کچھ تو اس وجہ سے اور کچھ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر میں نے علیہ الصبح یہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا میرا خیال تھا اس طرح ہم دشمن کے ہوشیار ہونے سے پہلے اس پر قابو پالیں گے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فوجی استلاح میں ہم رہائشی بلڈ اپ ایریا میں جا رہے تھے جہاں مقابلے کا خطرہ مول لینا ٹھیک نہیں تھا اس طرح بے گناہ شہریوں کے مارے جانے کا اندیشہ تھا آدھی رات کے بعد میں نے تین ٹرکوں میں سوار اپنے جوانوں کو روانگی کا حکم دیا سب سے آگے جیپ میں میں ان کی کمانڈ کر رہا تھا ہم لوگ فجر کے وقت آپریشنل ایریا کے نزدیک پہنچ گئے اب بڑی سڑک سے اتر کر ہمیں ایک زیلی سڑک کی طرف مڑنا تھا اسی سڑک کے دونوں اطراف کھیت تھے ابھی ہم بمشکل آدھ میل ہی چل پائے تھے کہ اچانک ایک راکٹ میری جیپ کے قریب پھٹا میں نے بڑی پھرتی سے چھلانگ لگا دی اس کے ساتھ ہی ہم پر گولیوں کی بارش ہونے لگی راکٹ لانچر کی آواز ان میں نمائی تھی جوان بڑی پھرتی سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گئے تھے اور ایک ٹرک کی آڑ میں لیٹے اگلے حکم کے منتظر تھے فائرنگ کرنے والوں کا کہیں کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا تھا جبکہ فائرنگ ہم پر مسلسل ہو رہی تھی سب سے پہلے میری نظر جیپ پر پڑی ڈرائیور سٹیرنگ پر جھکا ہوا تھا جیپ کا اگلا حصہ اڑ چکا تھا اور پیچھے بیٹھے دونوں جوان بھی شہید ہو چکے تھے ہتھیار موجود ہیں اور وہ ہمارے نزدیک ہی موجود ہیں میں کھیت کے اندر ہی اندر بھاگتا ہوا اپنے محفوظ ساتھیوں تک پہنچا اور انہیں ہدایہ دے کر پوزیشن سنبھالنے کا حکم دیا ابھی تک ہم نے اپنے دفاع میں ایک گولی بھی نہیں چلائی تھی کیونکہ حملہ آور دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ہم خامخہ گولہ بارود پھونکنے کی ایاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے تقریباً دس منٹ تک یہی صورتحال رہی میرے تین جوانوں کی شہادت نے میرے ہی نہیں تمام دستے کے تنبدن میں آگ لگا دی ہماری فوج کا مزاج ذرا مختلف قسم کا ہے اپنے جوانوں کی شہادت یا اچانک حملہ ہونے پر ان کی دھڑکنے رکا نہیں کرتی البتہ ان کے خون میں انگارے ضرور بھر جاتے ہیں تمام جوانوں کے جذبات کا مجھے احساس تھا لیکن جنگ میں سب سے بڑی چیز حکمت عملی ہوتی ہے میں نے اپنے کمپنی ہیڈکوارٹر کو متعلق کرنے اور ان سے مدد مانگنے کی بجائے اپنے معمولی اسلحے کے ساتھ دشمن سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا مشرقی پاکستان میں آتے ہی مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ جنگ مورال سے لڑی جائے گی اور ہماری انفرادی شجاعت ہی حالات کا رخ بدل سکتی ہے خامخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مو اٹھا کر ہیڈکوارٹر کی طرف دیکھنا غلط تھا میں نے جوانوں کو اکٹھا کر کے تین دستے ترتیب دیئے ہمارے پاس صرف تین مشین گنے تھی باقی اسلحہ عام قسم کا ہی تھا ہر دستے کو ایک مشین گن دے کر میں نے دو دستوں کو دونوں پہلیوں سے گاؤں کے گرد گھیرہ ڈالنے کا حکم دیا اور تیسرے دستے کی کمان خود سنبھال کر دشمن پر براہ راست حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا ہم نے چوتھی سمت میں اپنی گاڑیاں کھڑی رہنے دیں اس طرح دشمن ہماری تعداد کے مطالق دھوکہ کھا سکتا تھا اس کے علاوہ اسے محاصرے میں آ جانے کا احساس بھی رہتا گاڑیوں کی حفاظت کے لیے ایک حوالدار کے زیرے کمان چار جوانوں کو میں نے ارد گرد چھپا دیا یہ راستہ کیونکہ بڑی سڑک یعنی شہر کی طرف جاتا تھا اس لیے اس طرف سے دشمن کے فرار ہونے کے امکانات کم دکھائی دیتے تھے اگر کوئی بدبخت اس طرف آ بھی جاتا تو گھات میں بیٹھے جوانوں سے بچ نکلنا ممکن نہیں تھا جلد ہی ہم نے نیم دائرے کی شکل اختیار کر لی ایک دستہ تو لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کی پچھلی طرف پہنچ گیا اور دوسرا کچھ فاصلے سے دائیں طرف جبکہ میں نے بائے سمت سے دشمن کے قریب رہتے ہوئے اسے اپنی طرف الجھائے رکھا تاکہ باقی جوان ترتیب میں آ جائیں اپنی اپنی جگہ پہنچ کر ہم نے ملاب کیا اور میں نے فائرنگ کا حکم دے دیا اس دوران ہم نے اپنے ٹارگٹ نوٹ کر لیے تھے حملہ ور زیادہ تربیتی آفتہ نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے گاؤں کے ایک کونے میں بنے دو تین مکانات پر ہی مورچے جمع رکھے تھے اگر وہ سارے گاؤں میں پھیلے ہوتے تو انہیں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا فائرنگ کی آواز اور لڑنے والوں کے ناروں انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو خاصا خوفزدہ کر دیا تھا اور وہ گھروں سے نکل کر کھیتوں کی سمت بھاگ رہے تھے اس افرط افریقی حالت میں چند دہاتی تخریب کاروں کا نشانہ بھی بن گئے یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے صوبیدار اور چند جوانوں کو گاؤں میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کو منظم شکل میں محفوظ مقامات پر پہنچا دیں صوبیدار صاحب کی کمان میں یہ جوان اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آگ میں کود گئے انہوں نے چلا چلا کر لوگوں کو ہدایات دیں اور گاؤں کی اس سمت سے جو ابھی تک تخریب کاروں سے محفوظ تھی لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا یہ بڑا اندوہناک منظر تھا چیختی چلاتی عورتیں جن کے بچے پیچھے رہ گئے تھے فریاد کرتی تو دل دہل جاتا میرے جوان بچوں کو خود گود میں اٹھا اٹھا کر ان تک پہنچا رہے تھے تخریب کاروں کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود کی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی ابھی تک میں نے چارج نہیں کیا تھا اور انہیں اپنی طرف الجھائے رکھنے کی حد تک ہی ہم ان پر فائرنگ کر رہے تھے اب پاپ ہٹنے لگی تھی جانے کس طرح ان لوگوں کی نظر اس سمت چلی گئی جدھر سے میرے جوان دہاتیوں کو محفوظ مقام کی طرف لے جا رہے تھے انہوں نے ایک لائٹ مشین گن کا مو اس طرف پھیر دیا اور چند ہی سیکنڈ کے بعد پانچھے دہاتی خون میں نہاتے دکھائی دئیے یہ کیسے حریت پسند ہیں جو اپنے ہی لوگوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں میری آنکھوں میں خون اتر آیا بے گناہ سیویلین ہماری آنکھوں کے سامنے موت کے گھارٹ اتارے جا رہے تھے میں نے تمام احتیاطیں بالائے تاق رکھ کر پچھلے اور بائیں سمت والے دستوں کو فائرنگ تیز کرنے کا حکم دیا اور اپنے جوانوں کے ساتھ خود بھی چارج کر دیا میرے دستے کی واحد مشین گن جو کسی حد تک محفوظ جگہ نصب تھی ہمیں ایک طرح سے کورنگ فائر مہیا کر رہی تھی جبکہ جوان میرے دائیں بائیں کرالنگ کرتے اس سمت سے آگے بڑھ رہے تھے جدھر سے ہم نے دہاتیوں کو باہر نکالا تھا سوبیدار صاحب نے موقع کی نزاکت کو خوب سنبھالا دو جوانوں نے لوگوں کو دیواروں کی اوٹ میں بٹھا کر ان کے سامنے مورچہ جمالیا خود سوبیدار صاحب باقی جوانوں کے ساتھ مکانوں کی چھتوں اور منڈیروں سے تخریب کاروں پر فائرنگ کرنے لگے میرے ساتھی میرے پیچھے پیچھے گاؤں کے کچھے پکے مکانات کی آڑ لیتے تخریب کاروں کی سمت بڑھ رہے تھے اور وہ لوگ انچائی پر ہونے کی وجہ سے ہم سے برتر پوزیشن میں تو تھے لیکن ہم نے حکمت حملی ہی ایسی اختیار کی تھی کہ وہ اس ایڈوانٹیج کا کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے میں نے اپنے جوانوں کو بکھرنے اور محفوظ آڑ کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا تقریباً آدھ گھنٹے کی خون ریز جنگ کے بعد تخریب کاروں کے پچاس آٹھ آدمی مارے گئے اور اسی کے قریب ہم نے گرفتار کر لیے بھارتی پروپیگنڈے نے فضا مسموم کر رکھی تھی خصوصاً فوج سے عوام کی نفرت کے مظاہرے تو اکثر دیکھنے کو ملا کرتے تھے لیکن یہاں صورتحال بلکل برقس تھی دہاتیوں نے تخریب کاروں کی بربریت کا مظاہرہ دیکھ لیا تھا اور یہ بھی وہ دیکھ چکے تھے کہ ہم نے انہیں بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میرے چھے جوان زخمی تھے اور ایک مارکے میں شہید ہو چکا تھا یہ جوان ایک بچے کو فائرنگ رینج سے بچانے کے لیے لپکا تھا کہ تخریب کاروں کی ایک گولی اس کے این دل پر لگی اور وہ زندہ جاوید ہو گیا لوگ تخریب کاروں کی تکہ بوٹی کرنے پر تلے ہوئے تھے بڑی مشکل سے ہم نے بپھرے ہوئے حجوم سے گرفتار شدگان کو نکالا اور زخمی ساتھیوں کے ہمراہ ٹرکوں کی طرف جانے لگے ابھی ہم گاڑیوں تک پہنچے ہی تھے کہ میرے سیکنڈ ان کمانڈ نے جلدی سے دوربین میرے ہاتھ میں پکڑا کر ایک سمت اشارہ کیا میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ندی بہتی تھی اس کے کنارے کنارے میں نے فوجی وردی میں کسی کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنی سمت بڑھتے دیکھا میں سوچنے لگا کہ کون ہو سکتا ہے میرے ذہن میں کل شام روانہ ہونے والی پارٹی ضرور تھی جو کمپنی ہیڈکوارٹر سے ہماری روانگی تک واپس نہیں آئی تھی لیکن امید تھی کہ ہمارے چاہتے ہی وہ لوگ آگئے ہوں گے یا ممکن ہے گرفتار شدگان کے ساتھ انہوں نے رات کو سفر کرنا مناسب نہ سمجھا ہو اور صبح آنے کا ارادہ کیا ہو پھر یہ کون تھا مختلف خیال اور وسوسے میرے دماغ میں سر اٹھانے لگے میں نے خود آگے بڑھ کر حالات جاننے کا فیصلہ کر لیا میرے ہمراہ تین جوان تھے ہم لوگ بھاگتے ہوئے اس کی سمت بڑھے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر ہماری انگلیاں ٹریگرز پر تھی آہستہ آہستہ آنے والے کے نقوش واضح ہونے لگے یہ پاکستانی فوج کا جوان تھا اور اس پارٹی سے متعلق تھا جو کل شام تقریب کاروں کی سرکوبی کو روانہ ہوئی تھی ہمیں دیکھتے ہی وہ رک گیا اس کی وردی خون آلود اور بھیگی ہوئی تھی وہ اتنا زخمی تھا کہ ٹھیک طرح چل بھی نہیں سکتا تھا صورت کچھ جانی پہچانی دکھائی دی پھر اچانک جیسے میرے ذہن کو زوردار چھٹکا لگا میرے سامنے منیر کھڑا تھا منیر میرے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا نائک تھا اور شادی سے صرف پانچ روز قبل اسے ہنگامی حکم موصول ہوا تھا کہ اپنی کمپنی کے ساتھ مشرقی پاکستان پہنچیں اس کا چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا وہ یک بارگی لڑکھڑایا اور گر پڑا میں نے بے اختیار نیچے جھک کر اسے اٹھانا چاہا منیر منیر اور اس اسنا میں دوسرے جوان نے اپنی چھاگل اس کے موں سے لگا دی منیر نے مجھے پہچان کر کچھ کہنے کا ارادہ کیا لیکن ہم دونوں ڈسپلن کے پابند تھے فوجی تھے نا اس نے میرے کندھوں پر لگے سٹار دیکھ کر بجائے میرا نام لینے کے مجھے سر کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا سر ہم گھیرے میں آ چکے ہیں سیٹ کام نہیں کر رہا میں بڑی مشکل سے اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اس میں بولنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی مشرقی پاکستان ندی نالوں جنگلوں دلدلوں اور کھائیوں کا دیس ہیں یہاں قدم قدم پر رابطے کی ضرورت رہتی ہیں علاقے کے متعلق معلومات رکھنے والے چند گوریلے علاقے سے ناواقف سینکڑوں فوجیوں کو گھیر کر مار سکتے ہیں یہ پارٹی بھی کسی میدان جنگ میں نہیں بلکہ ہماری طرح اطلاع ملنے پر تخریبکاروں کو گرفتار کرنے گئی تھی مگر خلاف توقع دشمن کی طاقت ان کے اندازے سے زیادہ نکلی میں نے فوراً اپنے ساتھی کو ہدایہ دے کر پیچھے روانہ کیا اور خود زمین پر بیٹھ کر منیر کے سینے پر لگے گہرے زخم کا جائزہ لینے لگا اتنے گہرے زخم کے ساتھ اس کا یہاں تک پہنچ جانا کسی موجزے سے کم نہیں تھا میں نے اپنی فیلڈ پٹی کھول کر اس کے سینے پر باندھنی چاہی تو نہ ایک منیر نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا بولا دیر ہو گئی سر خدا کا شکر ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ادھر گاؤں میں سب کو میرا سلام دینا میری ماں سے کہنا اس کے بیٹے نے پیٹھ نہیں دکھائی اور میری منگیتر سغران سے مگر وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا ہوش کرو منیر یہ کہتے ہوئے میں نے جھک کر اس کے سینے کے گرد پٹی لپیٹنی چاہی لیکن اس نے سچ کہا تھا دیر ہو چکی تھی اسے تو قدرت نے صرف اپنا فرض پورا کرنے کے لیے زندہ رکھا تھا جب اسے اتمنان ہو گیا کہ اس نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے اور پیغام آگے پہنچ چکا ہے تو جان جانے آفرین کو سونپ دی آخری لمحات میں وہ آہست آہستہ کلمہ شریف کا ورد کر رہا تھا بے اختیار میری آنکھیں چلک پڑی میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور مو دوسری طرف پھیر لیا اپنے ماں تحتوں کے سامنے افسر بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا کرتے مجھے رہ رہ کر اس بات کا غم کھائے جا رہا تھا کہ اسے آخری بات مکمل کرنے کی محلت نہ مل سکی جب اس کے گھر والے مجھ سے اس کی شہادت کی داستان سنیں گے تو مجھے اس کے ایک ایک لمحے کی کہانی انہیں سنانا پڑے گی اگر کبھی زندگی میں سغرہ کا سامنا ہو گیا تو اسے منیر کا ادھورہ پیغام کیسے دوں گا کیا بتاؤں گا اسے منیر کی لاش کو دیکھ کر میرے جوانوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس سے پہلے وہ تخریبکاروں کے ہاتھوں نہتے دہاتیوں کی موت کا منظر دیکھ چکے تھے خود میری بھی حالت ان سے مختلف نہ تھی میں نے گرفتار شدگان شہدہ اور زخمیوں کو پیچھے لے جانے کا حکم دیا کمپنی ہیڈکوارٹر کو تازہ ترین حالات سے متعلق کیا اور اپنے جوانوں کو لے کر آگے بڑھنے لگا دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اسلامی اور تاریخی شخصیات پر مبنی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل داستان کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کونسی تاریخی اور اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک اللہ حافظ